تو میں اپنے مانگو ٹی بھی اٹلس میں آ چکا ہوں یہاں سے ہم اپنی کنیکشن سٹرنگ کو کوپی کریں گے اور پھر مانگوز کے تو اپنی ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو میں جاؤں گا کنیکٹ پہ اور اس کے بعد کنیکٹی اور اپلیکیشن اور یہ میرے پاس کنیکشن سٹرنگ آ جائے گے اب یہاں پہ ہم ڈیٹا بیس کے نئے ایک الگ فولڈر بنا لیتے ہیں اور اس فولڈر میں ہم ایک فائل بنائیں گے اور اس فائل میں ہمارا ڈیٹا بیس کا سارا کوڈ ہوگا جو ہم ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کریں گے تو سب سے پہلے ہم مانگوز کو امپورٹ کریں گے اس کے بعد ہم اپنے کنیکشن سٹرنگ کو یہاں پہ ایک سٹرنگ کی فارم میں سٹور کر لیں گے اس کنیکشن سٹرنگ میں جو یہ پہلا پارٹ ہے یہ ہمارا ایڈوینگ یوزر اس کے بعد یہ اس یوزر کا پاسورڈ اور یہاں پہ ایک چیز ہم ایڈ کر سکتے ہیں جو ہمارے ڈیٹا بیس کا نام ہے اور جو ایڈمن یوزر اور اس کا یوزر نیم ہے وہ ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی میں ڈیٹا بیس ایکسس اور یہاں پہ یوزر نیم اور یہاں پہ اس کا پاسورڈ جو ہم نے شروع میں سٹ کیا تھا اور اس کو یہاں سے ہم چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک اسنک فنکشن اور اس کے اندر ہمارا کوڈ ہوگا جس کے دور ہم کھنیکٹ کریں گے اپنی ڈیٹا بیس کے ساتھ اور یہاں پہ ہم کریں گے await malls.connect اور connection string لیکن یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارا کھنیکشن اسٹابلش ہو جائے یا connection میں کوئی error آ جائے تو ہمیں یہاں پہ نیچے terminal میں کچھ console log مل جائے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ ایک try catch لگا دیں گے اس await کو ہم یہاں پہ رکھتے ہیں اور اگر error آ جائے تو ہم console log error کر سکتے ہیں اور اس کو میں ایک template string بنا دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم ایک variable رکھ لگتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک console log کر دیں گے ڈیٹا بیس connected to host اور بنا بنا host ہوگا con.connection.host اور ہم اس فنکشن کو ہم export کر دیں گے اور اس فنکشن کو ہم اپنے server.js میں coin کروانیں گے اور یہاں پہ میں اس کو import کروں گا require اور require میں ہم جائیں گے current folder current folder میں database نام کا folder اور database folder میں index نام کی file اور اس فنکشن کو ہم یہاں پہ call کروا لیتے ہیں اور ہم اپنے پاسورڈ ڈالا ہی نہیں تھا تو ہم یہاں پہ پاسورڈ اپنا انٹر کر دیں گے اور ہماری جو ڈیٹا بیس ہے وہ connect ہو چکی ہے یہاں پہ ہمیں ڈیفریکیشن وارننگ مل رہی ہیں اور اس کو ہم ہائیڈ کر سکتے ہیں یہ ایک ایرر نہیں ہے یہ صرف ایک وارننگ ہے تو ہم یہ ہی سے اگر اس نائن کو copy کریں اور اپنے ڈینکس میں یہاں پہ آجائے تو یہ وارننگ چلی جائے گی ہمارا ہمارا ڈیٹا بیس ہے وہ ڈیٹا بیس ہے وہ connect ہو چکی ہے اب اب اس کوٹ کو تھوڑا کلین اور تھوڑا سٹرکچر ملانے کے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو connection string ہے اس میں ہمارا username دی ہے اس میں ہمارا password دی ہے اور یہاں پہ جس server ہے وہاں پہ ہمارا پورٹ نمبر ہے اور یہ سارا کچھ exposed ہے تو best practice یہ ہے کہ ہم اس کو hidden form میں رکھیں ہمارے پاس ایک secure find ہے .env نام کے ہم اپنی ساری api keys سارے پورٹس username passwords سب کچھ اس وائی میں رکھیں گے اور وہاں سے import کر کے اپنے code میں use کریں گے اور جب ہم اپنے code کو github پہ push کریں گے تو یہ سارے environment variables ہمارے وہاں پہ شور نہیں ہو گے تو یہاں پہ پورٹ کو میں ڈیفائن کرتا ہوں 5000 اور موگو ٹی تھی connection string کو میں ڈیفائن کرتا ہوں بان ایسے اور ہم ان کو یہاں پہ directly use کرنے کے بجائے ہم import کریں گے تو اس کے لئے ہم ایک اور package install کرتے ہیں dmi.env اور ایک proper clean code maintain کرنے کے لئے ہم یہاں پہ main میں ایک folder بنویتے ہیں config ایک نام کا اور یہاں پہ ہم index.js کی فائل میں سارے environment variables کو import کریں گے اور ان کو پھر export کریں گے اور ہمیں جس فائل میں جو variable چاہیے ہوگا ہم اس کو import کر کے use کر لیں گے تو سب سے پہلے .env میں ہم require کریں گے اپنے .env package کو اس کے بعد ہم ساتھ یہی پہ config نام کا method بھی call کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اگر ہم پورٹ کو import کرنا ہے تو ہم کھیں گے process .env .port mongodb connection string process .env .mongodb connection string اور ہم اس کو export کر دیتے ہیں ہمارے باس ایک object ہوگا اس میں یہ دونوں values ہوں گے اور بگر میں میں سرور میں آم ہوں اور یہاں پہ میں پونسٹ پورٹ بائیر کرنٹ فولڈر کرنٹ فولڈر میں کنفیگ اور کنفیگ میں اندیکس اور پورٹ کا میں ایسے 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 کروں ہاں ہمارا نام سیم نہیں ہونا چاہیئے تو میں اس کو ڈریکٹ ٹلی ڈیوز کرتا ہوں تو ہمارا جب بیکرنڈ ہے وہ 5,000 پہ رن کر رہا ہے لیکن اس فائل میں ہم نے 5,000 کہیں بھی ڈیفائن نہیں کیا ہم نے اپنے ENV فائل میں 5,000 پورٹ ڈیفائن کیا اور ہم وہی سے اس کو ایمپورٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح کیسے ہم جو ماؤڈین کی کننیکشن سٹریں گے اس کو ایمپورٹ کریں گے اپنے ڈیٹابیس والے فائل میں ریکوائر کرنٹ فولڈر اب ہم ڈیٹابیس والے فولڈر میں ہیں تو ہمیں ایک سٹپ پیچھے جانا پڑے گا اس کے بعد ہمیں کنفیگ میں ہیں انڈیکس اور اس کو ہمیں ڈی سٹرکچر کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو فائل یہ جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں یہ ہم ایک اوبجیکٹ کی فارم میں کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو ڈی سٹرکچر کریں گے اور اس کے بعد اس لائن کو ہٹا کے یہاں پہ یہاں پہ مغو ڈی بھی کنیکشن سٹرنگ اور ہمارا کوڈ کام کر رہا ہے لیکن اب ہمارا جو کوڈ ہے وہ سیکیور ہے ہمارے جو پاسورٹ ہیں ہمارے جو پورٹ نمبر ہیں ہمارے جو ہوں ایک سپاوزٹ لarbeit یک مبر سے خوزٹ تشترا موسیقی